سر آج سائیفر کی کیس کی سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے خورا اپ ڈیٹ کیجئے گا سماعت میں کیا دلائل بھی اے گئے آج پرسکیوشن کی لیکن سائیفر کی کیس میں دیفنس تو آج سے چار پیشیاں قبل ہی اپنے آرگیومنٹس ہوئے وہ سارے کمپریٹ کر چکی تھی اس وقت سرکار اپنا کیس آرگیو کر رہی ہے مگر ہم نے آج دن تک دیکھا یہ ہے کہ سرکار اپنا کیس مختصر اور ٹو دہ پوائنٹ اگر آرگیو کرے تو وہ اچھا تاثر آتا ہے مگر اگر سرکار ایک کیس میں چار دن لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار سے کیس سمل لی رہا جو اچھا کیس ہوتا ہے نا وہ آپ کو وان ٹو تھری آپ کرتے ہیں اور آپ اپنے پوائنٹس دیتے ہیں کہ یہ کنوکشن ایسے بنتی ہے تو میں مجھے اس سے بہتر ایکسپریشن نہیں مل رہا کہ سرکار صرف آئیں دائیں بائیں شائن کر رہی ہے اور ٹائم بائیں کر رہی ہے اور ایسی اسسٹنس دی دے رہی ہے تاثر بس سرکار یہی دے رہی ہے کہ وہ چاہتی ہے تھوڑا سا کیس اور لمبا ہو تھوڑے سے دن اور پڑھیں سو تھوڑا سا لمبا کیوں ہو کیس تھوڑے سے دن اور کیوں پڑھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ان کی خواہش ہے انہوں نے کیا لینا ہے کہ تھوڑے سے دن ان کو اور مل جائیں دیکھیں یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا مگر ایک چیز بڑی آبویس ہے کہ جس طرح وہ کوٹ کو اسسٹ کر رہے ہیں کوٹ کے قیمتی ٹائم کو کوٹ کا بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے وہ بھی خاص طور پہ ساڑھے تین بجے جب بینچ بیٹھتا ہے تو آپ ان کو رینگتے رینگتے آپ ان کو ٹوٹوئیز نہیں ٹرٹل نہیں وہ سنیل سپیس جو ہوتا ہے نا سنیل سپیس پر وہ جو ملی میٹر میں جو وہ سفر کرتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ چلنے دو وہ کیوں اس سپیس پر چلنا چاہتے ہیں کیس اچھا ہے تو ثابت کریں کیس اچھا ہے تو پوائنٹس دیں کیسز میں دس پندرہ منٹ میں بات مکمل ہو جاتی ہے کہ یہ الزام ہیں یہ ثبوت ہیں یہ انہوں نے کیا سارا وقت اسی بات پر جد صاحبان نے صرف ایک سوال پوچھا عمران خان صاحب کو سائفر کب ملا کب ہینڈ اوور ہوا سرکار کا اپنا کیس ہے کہ نو تاریخ کو ہوا نو تاریخ کا ذکری انہوں نے نہیں کیا کس نے ان کو ہینڈ اوور کیا کس ڈاکیومنٹ سے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوئی اور پھر ایسے سپیچز پڑھتے جا رہے ہیں جو ان کے اپنے خلاف جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے سپیچ میں تب کہا کہ وہ گم ہو گیا ہے ہم نے کوئی اور کاپی منگوائی ہے تو بات پھر بات کیا رہ گئی ہے پیچھے سو بات یہ ہے کہ اگر کیس آف فرسٹ امپریشن ہے ججز اپنے آپ کو اگر سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں بہت باریکی میں پہلو اور ہر ایسپیکٹ کو وہ سننا چاہتے ہیں تو یہ ججز کا رائٹ ہے کہ وہ سنیں بٹ ایٹ سیم ٹائم فیملیز بھی یہاں پر موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی مسز ہیں یہ کھڑی ہیں آج سے بیس پچیس دن پہلے سے سائیفر کا کیس ٹوٹ چکا ہے مگر ابھی بھی بہت ابجیکشنیبل پیس پر سرکار اپنا کیس پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہے آہستہ آہستہ آدھا پونہ گھنٹا تو میرا خیال ہے کہ اس کیس میں سارے سننے والوں کو پتا ہے یعنی انٹرسٹ جو ہے نا وہ دن بہ دن وہ لوز ہوتا جا رہا ہے سننے والے کا کہ اس میں ریپیٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے وہی گواہ ہم دس اس بیس بیس دفعہ پڑ چکے سو امید ہے کہ ججز ایویڈنس سارا پڑا جا چکا ہے سرکار سے ان کے پوائنٹس دیں ان سے نکتے لیں اور اپنا فیصلہ فرمائے سرکار کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر ہی تھا اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ آج کوئی ثبوت دے سکیں دیکھیں ان کے پاس صرف ایک ثبوت ہے آزم خان کا اپنا بیان میں آپ کو آزم خان کے بیان کی صرف دو لائنیں بتا دیتا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب نے ایک ایک ریلی میں ایک کاغذ لہرایا تھا چونکہ انہوں نے نہ وہ کھولا اور نہ وہ پڑا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ سائفر ہی تھا تو یہ ہے آزم خان کا بیان کیا اس بیان پر آپ دست سال سزا دیں گے کسی کو سو کیس صرف اتنا سیئے انشاءاللہ مجھے بس وہ اس میں آپ کے سامنے ہیں آلات کہ یہ اتنی دیر لگتی نہیں ہوتی جو اتنی دیر لگ رہی ہے سرکار آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کیس اپنا چلانا چاہ رہی ہے کہ وہ اس کو انٹرولز میں پیس میل صرف اتنا سا سفر کہ یہ فورن آفس سے پرائم منسٹر آفس میں یہ کیسے آیا یہ ابھی علیمہ آپ آپ بتا گئی ہیں کہ ایک گھنٹے میں تو انہوں نے یہ سفر تیہ کیا ہے وہاں سے یہاں تک کہ جو ایسی انفرمیشن میں وہ ججز کا ٹائمز آیا کر رہے تھے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ سائفر باہر سے بھی آیا ہے فورن آفس میں بھی آیا ہے اور فورن آفس سے وزیر آزم سو آج کے دن میں کیا کیا ہے سرکار نے صرف وقت کا زیاہ ٹائم ویسٹ پریشیس ٹائم نیشنل ایکس چیکر پورا کیس ہی سائفر کا جب سے شروع ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا سب سے ابنوکشیس کیس آف فرسٹ امپریشن اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں اور اب ہائی کورٹ کے ججز کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے میرا خال ہے اس کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے اور اس میں فیصلہ آنا چاہیے دلے سے بینفیشری کون ہو سکتے ہیں اور اس سے بینفیڈ کیا دیکھیں مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ رمضان سے چل رہا تھا کیس ہماری خواہش تھی کہ عید پر اس کا فیصلہ آ جائے میں چھوٹی عید کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو بڑی عید کی طرف جا رہا ہے یہ کیس جس پیس سے جا رہے ہیں تربانی مانگ رہے ہیں سر جو انہوں نے کہا کہ وہ کاغذ سائفر نہیں تھا تو ججز نے اس پر بڑی دلچسپ بات کی وہ تھوڑا سا دکھائی وہ یہی لی کہ یہ سائفر نہیں تھا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا اگر میں فیار لہ رہا ہوں جی وہ انہوں نے وہ ماننے سے انکار کیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اثر دن آزم خان صاحب سٹیٹمنٹ کی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس سٹیٹمنٹ کی